کسی محرومی سے محرومی ہے کلام خالق کلام رازق مالک کا کلام پڑھنے کا دل نہیں چاہتا کسی محرومی سے محرومی عشق ہونا چاہیے قرآن سے قرآن پڑھیں گے تو یاد خدا بھی قائم رہے گی یاد مصطفیٰ بھی قائم رہے گی یاد اہل بیت مصطفیٰ بھی قائم رہے گی اور جب قرآن مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور قرآن کے حوالے سے خدا قرآن کے حوالے سے نبی قرآن کے حوالے سے اہل بیت نبی کو پہچانیں گے تو کبھی کوئی گمراہ کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکے گا ممکن نہیں ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا کامیاب ہو جائے قرآن کہیں سے بھی قرآن پڑھئے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ اسی آیت کو لے لیجئے آگاہ رہو کہ صرف ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتے ہیں درمیان میں عرص کر دوں کیونکہ مجمع میں بہت سے حضرات ہوں گے جو ڈاکٹروں نے ان سے کہہ رکھا ہوگا کہ آپ ذرا دل کا خیال رکھئے گا اب یہ دل کا مرض بڑھتا جا رہا ہے شعرہ تشریف فرمائے یہ تو کسی کا دل بیمار نہ ہو تب بھی اسے بیمار ڈال جیتے ہیں لیکن وہ بیماری دل جس کا ذکر غزل میں ہوتا ہے شعر میں ہوتا ہے وہ الگ ہے وہ بڑی اچھی بیماری ہے بری بیماری نہیں ہے آزارِ محبت وہ آزار ہے جس کے لیے انسان پیدا ہوا ہے میرا جملہ پرانہ ہے انسان پیدا ہی ہوا ہے صرف عشق کرنے کے لیے عشق غرض خلقت انسان عشق ہے عشق لیکن یہ بیماری جو اس کے علاوہ ہو جاتی ہے یہ آیت قرآنی وہ آیت ہے کہ اگر اسے آپ اپنے ورد میں رکھیں تو انشاءاللہ کبھی دل کے بیمار نہیں ہوں گے والذین آمنوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا الْقُلُوبُهُمْ یہ آیت سورہ مبارک رعد کی اٹھائیسویں آیت ہے سورہ تیرہ ہوا سورہ اٹھائیسویں آیت یہ آیت جو شخص اپنے ورد میں رکھے ذکر میں رکھے اور سجدے میں جا کر یہ آیت پڑھے اس کا دل ہمیشہ سلامت رہے گا انشاءاللہ اللہ 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 صلی اللہ حَمْت 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 مَرِيشِ بَعِ مَرِيشِ مُنِحَمْت مَاوْتِ سَلَوَا اللہ اللہ صلی اللہ حَمْت 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 میری اس گزارش کے بعد اس مجمع میں اگر کوئی کارڈیالوجسٹ ہوگا یا ہارٹ سپیشلسٹ ہوگا تو ضرور ناراض ہوگا کہ آپ نے ایسی دواء اتنی عام کر دی لیکن بہرحال ہم ممبر پہ آتے ہی ہیں دواء باتنے کے لیے یہ ممبر یہ زندگی تقسیم کرنے کی جگہ ہے یہ شفاعت تقسیم کرنے کی جگہ ہے یہ دواء تقسیم کرنے کی جگہ ہے یہ محبت تقسیم کرنے کی جگہ ہے یہ ممبر نفرتیں تقسیم کرنے کی جگہ نہیں آئے یہ فضائے مجلس یہ فضائے مجلس یہاں محبتیں تقسیم ہوتی ہیں دواء تقسیم ہوتی ہیں بہرحال ایک وجہ تو میں نے یہ ذکر کی کہ قرآن کہیں سے پڑھئے وہ ذکر علی محمد سے جڑ جاتا ہے دوسری وجہ بھی ہے قرآن معجزہ ہے محمد اور آل محمد کی زبات قدسیہ بھی مستقل معجزہ ہیں اور معجزے اور سہر میں فرق یہ ہے کہ ایک سہر دوسرے سہر کو کاٹتا ہے اور ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تائید کرتا ہے محمد کی ذاتِ گرامی خود معجزہ ہے قرآن معجزہ ہے قرآن محمد کی تصدیق کرے گا محمد قرآن کی تصدیق ہے زاتِ گرامی علی ابن ابی طالب خود ایک بڑا معجزہِ الہی ہے قرآن بھی ایک بڑا معجزہِ الہی ہے علی ہمیشہ قرآن کی تصدیق کریں گے قرآن علی کی تصدیق کریں گے زاتِ گرامی الزہرہ ایک معجزہِ الہی ہے قرآن بھی ایک معجزہِ الہی ہے یہ اس کی تصدیق کریں گی وہ ان کی تصدیق کرے گا کربلا خود ایک معجزہ ہے کربلا صرف سانحہ نہیں ہے کربلا صرف ایک علمیہ نہیں ہے کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کربلا ایک معجزہ ہے اور قرآن بھی ایک معجزہ ہے اس لئے قرآن کربلا کی تائید کرے گا کربلا قرآن کی تعیید کرے گا کہیں سے آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے بابستہ رہیں کربلا کو بھی سمجھنا ہے تو قرآن پڑھئے حسین کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھئے حسن کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھئے زہرہ سلام اللہ علیہ آپ کہیں گے کہ میں نے مکرر اسی وقت اسی گفتگو میں باقی معصومین کا نام تو لیا لیکن جناب زہرہ کے نام پر خصوصی طور پر تھہر گیا ایک خصوصی عظمت اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میں کیا کروں اس نام اس ذات کے ساتھ ایسی خصوصی عظمت جڑی ہوئی ہے کہ خود جب یہ ذات گرامی آتی تھی تو نبوت کھڑی ہو جاتی صحیح ترمیزی اٹھا کے دیکھیں صحیح ترمیزی اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب جناب زہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی تو حضرت ختمی مرتبت اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے اپنی جگہ بٹھاتے تھے خود اپنی جگہ سے ذرا ہٹ کے بیٹھ جاتے تھے اپنی جگہ بٹھاتے تھے یہ عظمت معجزہ ہے ان کی ذات معجزہ تو یہ رشتہ ہے ان ذوات مقدسہ ان کو پہچاننا ہو تو قرآن سے ہی پہچانی ہے کسی بشر کے کلام سے مت پہچانی ہے عجیب انداز سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے بے اختیار بتاؤں اب درمیان میں آگئی ہے بات تو عرض کرتا جائے جناب زہرہ کا نام قرآن میں کیا ہے متاؤں یہ بات میں کہیں کہہ چکا ہوں جب لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں آپ حضرات اتنا ولایت علی پہ زور دیتے ہیں امامت علی پہ زور دیتے ہیں قرآن میں صراحتا نام علی کیوں نہیں ہے تو اس کا جواب میں بتا چکا ہوں آپ کو جو یہ کہے کیوں نہیں ہے اس سے فوراں کہیے پوری جرعت علمی کے ساتھ کیا کہا کیوں نہیں ہے یہ بتاؤ کہاں نہیں ہے حضرات میں ٹھائی بات میں بات میں ٹھائی حضرات میں ٹھائی جو نہیں ہے امیر محمدین ہریتے ہمی بالفاتررہ علیہ السلام علیہ السلام سلام